دوستو آنسا کی اس ویڈیو آپ کے لئے لے کر رہا ہوں وائی پیل اور کرکیٹ کی دنیا کے بڑے اپ ڈیٹس آئی پیل کے میٹی رائٹس پر بڑا اپ ڈیٹس سریس رہنا سامیل ہوں گے لکھنوں میں ایم انڈیا کو دو بڑے جھٹکے انڈیا ٹیم بنائیں گے بڑا ریکارڈ میچل سٹارک آئی پیل دردتائیس میں کھیلیں گے کپل دیو کو روحید سرما پرگوستا اور بھی دھیر سارے اپ ڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کی دنیا سے آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو آرام سے پورا فیڈیو ان تک دیکھنا ہے دوستو ہماری ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہماری آئی پیل اپ ڈیٹس سریس کا 481 ویڈیو ہے اور یا دی اپ ہونے شینل کا ایسا نہیں ہے تو پھینہ دیر کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیسن آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھتے اپنا سب سے پہلے اپ ڈیٹ دوستو ہماری سب سے پہلے اپ ڈیٹ نیکل کر آرہی ہے سوریس رائنا کے طرف سے دراصل سوریس رائنا نے کئیل راہول کے کپتانی کو لے کر ایک بلا سٹیٹمنٹ دیا ہے سوریس رائنا نے بتایا ہے کہ کئیل راہول نے لکنو سپر جائنز کی جبردست کپتانی کی تھی اور اپنے پہلی سیزن میں پلے آف تک پہنچایا اور ایسے میں سوریس رائنا نے کہا ہے کہ روحی سرما کے بعد ٹیم انڈیا کی کپتانی کے لیے سب سے پرول دعویدال کئیل راہول ہے کچھ فینس کا دوہی بھی ماننا ہے کہ سوریس رائنا لکنو کی ٹیم میں کھیلنا چاہتے ہیں اور اسی دی کئیل راہول کو لے کر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے چلی دیکھتے اپنا دوسرا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے سورکو مریادوف کی طرف سے سورکو مریادوف نے اپنے ہاتھ پر کل ایک نیا ٹیٹو بنوایا اور اب سکن پر ان کے نئے ٹیٹو کا فوٹو اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ پر پہلے سے بہت سارے ٹیٹو ہے کل ایک نیا ٹیٹو انہوں نے بنوایا یہ ٹیٹو آنکھ کا ہے اور کافی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے کرسلین کے طرف سے دراصل ایک دو سال سے کرسلین کا فارم اچھے سے نہیں چل رہا تھا جس کی ویسے بہت سارے دنیا کی لیگوں سے اب باہر ہو گئے تھے لیکن حال فلال میں چل رہا ہے انگلین ٹی ٹو انٹی بلاشٹ میں اپنی انجری سے ریکور کر کے کم بیک کیا ہے اور کافی کثرناک پاریاں کھیلی ہیں جہاں پر اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے سو رن بنائے تھا اور پیشلی تین پاریوں میں انہوں نے تیراسی رن بنائے چھیاریس بول کھیل کر اس کے بعد ایک سوچے رن بنائے ہیں چھیارسٹ بول کھیل کر اور اس کے بعد ایک سٹھ رن بنائے ہیں سہتالیس بول کھیل کر تو لگتار انہوں نے اچھے پردرسن کیا ہے اور ان اچھے پردرسن کی بادلت واپس سے یہاں بڑی لیگوں میں کھیلتی بھی دیکھیں گے اس کے ذاتی آئی پیل میں بھی ان کی اینٹری لگ بک پکی ہو چکی ہے جہاں پر بینگلور کی ٹیم اوپنر کی تلاس میں ہے ہیدر آباد کی ٹیم کو بھی اوپنر کی تلاس ہے اس کے ذاتی کلکتا کی ٹیم بھی اوپنر کی تلاس میں ہے تو کل ملا کر یہاں ٹیمیں انہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کرسلین اگلی سال کی آئی پل کے ایک بڑے دعویدار رہیں گے چلی دیکھتے اپنا چوتھا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کرا رہا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کی بیچ ہونے والی سیریز کو لے کر آج سام بھارت اور ساؤت افریقہ کی بیچ پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلے جائے گا اور جب تک یہاں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تب تک یہاں مقابلہ چل رہا ہوگا یا تو پھر کتم ہو گیا ہوگا اور ایک بری خبر آ رہی ہے اس سیریز سے پہلے جہاں پر کئل راول اس پوری سیریز سے بھار ہو چکے ہیں نہ صرف کئل راول بلکہ کل دی پیادو بھی اس پوری سیریز سے بھار ہو چکے ہیں چوٹ کی بیرے سے اور کئل راول کے بھار ہونے کے بعد ریسٹر پاندھ کپتان بنا دیئے گئے ہیں جبکہ ہاردک پرنڈیا وائس کپتان رہیں گے اور اسی کے بھی کبھر آ رہی ہے کہ کئل راول کی جگہ پر سنجو سیمسن کو ریپلیسمنٹ کی جگہ پر لائے جائے گا اور اس مقابلے سے جڑے ہوئے سارے اپ ڈیڈز اور کیسے آپ اس مقابلے کو فری میں دیکھ سکتے ہیں سارے جان کر یہ آپ کو ہمپنے ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کریں گے تو ڈسکرپسن میں دیا ہوئا ہے لنک وہاں سے جا کر آپ ہماری ٹیلیگرام چینل کو جرور سے جرور جوائن کر لیں چلی دیکھتے ہیں اپنا پانچ ماں بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے میچل شٹار کی طرف سے میچل شٹار نے آئی پیل کے سبھی دسو ٹیموں کو بڑی خوص کبری دی ہے میچل شٹار نے یہ بتایا ہے کہ وہ آئی پیل دورتائیس میں کھلنے کا ویشار کر رہے ہیں آئی پیل کھلنے میں انٹرسٹیڈ ہیں ستر سے ایسی پرسنٹ چانس ہے کہ میچل شٹار اب آئی پیل میں سال دورپندرک کے بعد کمبیک کریں گے دورتائیس میں تو کافی چارے ٹیم ان کے پیچھے رہنے والے ہیں اور ہمیں بھی پتائے کی کس طریقے کیا گینباج ہیں اور پچھلے سات سے آٹھ سال میں کس طرح کا انترسٹری کرگیٹ میں انہوں نے پردرسن کیا ہے اور ہر ٹیم انہیں کریدنا چاہیں گے کیونکہ ان کی ٹیم میں آنے سے گینباجی میں ڈیفت آ جائے گا چلی دیکھتے اتنا ساتھ وان بڑا اپڈیٹ دوستو میں اپڈیٹ نگل کر رہا ہے ٹیم انڈیا کے طرف سے بھارتی ٹیم کے پاس ایک سنہارا موقع ہے آج جیتی بھارتی ٹیم ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ہرا دیتے ہیں تو ایک بڑا ریکارڈ بنا دیں گے جہاں پر ابھی تک بھارتی ٹیم نے لگاتار بارا ٹی ٹوین ٹی مقابلے جیتے ہیں اور اس مقابلے کے بعد تیرا مقابلے جیت جائیں گے اور آج تک دنیا میں کوئی بھی ٹیم نے اس طرح کا لگاتار مقابلہ نہیں جیتا ہے آج ٹیم انڈیا کے پاس ایک سنہارا موقع ہے ورلڈ ریکارڈ بنانے کا اور اس سپانت اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور اشتہاس رچنا چاہیں گے چلی دیکھتے ہیں آج بڑا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے کپیل دیو کی طرف سے کپیل دیو نے بیراد کو ہلی روحی سرما اور کیل راول کو لے کر بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں پر کپیل دیو مقابلوں میں فائر کرنا بہت جروری ہے اور ایسا ہی یہ حال رہا تو ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا پھر سے باہر ہو جائیں گے اس لئے ان میں سے کسی کا چلنا بہت جیدہ جروری ہے بڑے مقابلوں میں تو یہ ہاتھی آج کے آئی کرکیٹ اور آئی پیل کو لے کر پوچھ بڑے اپ ڈیٹس اس کے ساتھ یہ آئی پیل ختم ہو چکا ہے لیکن آپ کو کرکیٹ سے جڑے ویڈیوز ہم دیتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ